بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم امید ہے اللہ کے فضل سے آپ سب خیریت سے ہوں گے اللہ تعالیٰ آپ سب کو اپنے زمان میں رکھیں اور اپنی رحمتیں برکتیں ناظر فرمائیں آمین تو جی آج کا میرا ولوگ چھوٹا سا ہی ہے کوئی سپیشل نہیں ہے اتنا کیا میں نے آج اتنا کچھ خاص ریسپی بنائی ریسپی بنائی ہے لیکن وہ میری یہاں اس ولوگ میں نہیں ہے وہ اس کا ریسپی میری الگ ویڈیو میں ہے تو آج کی ریسپی میں سب سے پہلے میں آپ کو بتا رہی ہوں کہ میں نے لائے تھے باکسز نمک مرچ مسالے سارے ڈالنگ کے لیے مجھے بہت پسند آئے تھے کل میں بازار گئی اور مجھے بہت زیادہ پسند آیا تو میں یہ لے آئی چھوٹے باکسز جو ہوتے ہیں ان میں تھوڑا سا مسالہ ڈلتا ہے اور دو دن دن پر وہ ختم ہو جاتا ہے ماشاءاللہ سے یہ باکسز بہت اچھے تو پورا پیکٹ ہو جو ہے وہ ان باکسز میں آ گیا تھا جیسے یہ دیکھیں ماشاءاللہ سے کافی ہلپ ہو جاتی ہے اس طرح سے کہ مہینہ بھر نکل جاتا ہے اس طرح سے پورا پیکٹ آ جاتا ہے جب نا تو بہت خوبصورت باکسز تھے یہ میں نے جیسے ہی دیکھے تو میں لے آئی تو یہ ماشاءاللہ سے یہ دیکھ سکتے ہیں ہاں چھے باکسز کو میں نے فل کر لیا ہے ایک باکس میرا رہ گیا تھا اس میں میں نے ابھی دھنیا ڈالنا تھا اور چھوٹی یہ چھوٹا باکس میں نے لیا تھا یہ گرم مسائلے ڈالنے کے لئے تو آج میں نے بنایا تھے سپیشلی سموسے سموسے کی ریسپی آپ کو الگ سے میری ویڈیو میں میرے چینل پر مل جائے گی تو میں اب سموسے پرائی کر رہی ہوں افتاری کے لئے تو آپ بھی ضرور دیکھیں گا میری سموسوں کے ریسپی اور ضرور بنائیے گا بہت مزے کے سموسے بنتے ہیں ماشاءاللہ سے بلکل بازار کی سموسوں جیسے ہی ہوتے ہیں اور بہت ہی ٹیسٹی ہوتے ہیں چکن آلو سموسا اس کے بعد میں نے فرائی کیے پکوڑے پکوڑوں کا مسالہ میں نے بنا لیا تھا اور اس کے بعد میں نے بنائے چپس پنگر چپس یہ دیکھیں میں نے چلکوں کے ساتھ ہی اچھے طرح سے دھو کر چپس کٹ لیے تھے اور اس میں نمک ڈالنا تھوڑا سا اور لال مرچ کا پاودر شامل کیا تھوڑا سا اور اس کے بعد شامل کیا جی میدہ میدہ جو ہے وہ آپ نے جب شامل کرنا ہے تو اچھی طرح سے اس طرح سے مکس کر لینا ہے میدہ کوٹ ہو جائے گا چپسوں کے اوپر کیونکہ ہلکے سے یہ گیلے ہوتے ہیں پانی بھی چھوٹ جائے جائے آلو تو یہ کوٹ ہو جاتا ہے تو بہت ہی کرسپی اور ٹیسٹی چپس بنتے ہیں اس طرح سے ایک ایک کر کے آپ نے ان کو ڈال لینا ہے کڑائی میں اور ان کو یہ دیکھیں ماشاءاللہ سے کتنا حبزرت کلر آیا ہے اور کرسپی سے یہ ہمارے چپس تیار ہو رہے ہیں تو اچھا سا آئل ڈرین کر کے آپ نے ان کو نکال لینا ہے کڑائی میں سے کوشش کیا کریں کہ رمضان میں جو زیادہ سے آپ چیزوں کو آئل ڈرین کیا کریں زیادہ آئل نہ کھایا کریں میدے کے لیے اچھا نہیں ہوتا یقین ہے آج کا بلوک پسند آیا ہوگا آپ کو دوہوں میں یاد رکھیں گا خوش رہیئے گا اللہ حافظ